اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آج آپ کے ساتھ ایم ایس اوفیس میں رہتے ہوئے ایم ایس ورڈ کا ایک نیا لیکچر آپ کے ساتھ لے کے خاضر ہوں کی خدمت میں تو ایم ایس ورڈ میں کچھ ضروری چیزیں تھیں جو ہم نے پیچھے بھی تک وہ ڈن نہیں کی ہوئی تو اس کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا اپنوں کے ساتھ وہ کیا کیا چیزیں ہیں اوپن کرتے ہیں اپنا سوفٹر ون ورڈ کا سٹارٹ میں جا کے لکھتے ہیں ون ورڈ اور ون ورڈ لکھنے کے بعد کی بورڈ سے پریس کرتے ہیں انٹر کا بٹن چاہے اوفیس ٹین ہے یا اوفیس میرے پاس سیون ہے کوئی بھی ہوگا سکتے ہیں جو میں چیز بتاؤں گا وہ سیم آج کیا میتھڈ ویسے ہی کام کرے گی جی تو اپشن آپ کی اپنی آج کی ہے کیا پہلی اپشن یہ ہے میرے پاس ایک پیج آ رہا ہے ہم نے لاسٹ ٹیم یہ جانا تھا کہ پیج کے اوپر بورڈر لگایا جا سکتا ہے تو یہ کچھ بورڈر ظاہر ہے تو اگر آپ کو ایم ایس ورڈ کی میرے لیکچر اویلیبل کرنے ہو تو چاہیے ہو تو جسٹ یوٹیوب پہ لکھیں سر ماجد ایم ایس ورڈ تو میرے ایم ایس ورڈ کے لیکچر آپ کے سامنے اویلیبل ہو جائیں گے اگر آپ کو پیچھے سے ایم ایس ورڈ میں کچھ کام نہیں آتا تو تو لیں جی اس اوپشن میں لکھا ہوتا ہے یہ والا آرٹ بنائے بنائے کچھ بورڈر ظاہر ہے میں کلک کرتا ہوں میں نے بورڈر کا سٹائل لگایا میں نے اوکے کیا تو میرے پیج کے اوپر ایک بورڈر لگ چکا ہے اوکے میں ایک نیا پیج میں گواتا ہوں کنٹرول انٹر کر کے تو جو دوسرا پیج آیا اس کے اوپر بھی سیم بورڈر لگ چکا ہے لیکن میں ہی چاہتا ہوں کہ میرے اس پیج کے اوپر بورڈر کچھ اور سٹائل کا آئے دوسرے والے پیج کے اوپر بورڈر کا سٹائل کچھ اور ہونا چاہیے تو ایسے کاموں کے لئے میں کونسی اوپشن کا سارا لینے پڑے گا اس کو ہم نے آج بیسلی سیکھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں امنا پہلا کام پیج بورڈر اب پہل تو میں نن کرتا ہوں کہ مجھے بورڈر گائب کر دیں جو لگا ہوا ہے تاکہ بورڈر میں کوئی نظر نہ آئے اب لگاتا ہوں پہلا کام جی پیج بورڈر میں جا کے میں کہتا ہوں جیسے بورڈر یہی لگاتا ہے جو میں نے چوز کیا تھا اور لگانے کے بعد یہاں پر فرسٹ اوپشن ہے ہول ڈوکومنٹ اس کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ اوکی کرتے ہیں تو اگر جتنے بھی پیجز بنتے ہیں میں کنٹرول اگر جتنے بیس پیجز پر لیتا ہوں تو سبی کی اوپر یہ والا میرے پاس یہی والا پیج بورڈر اپلائی ہوتا جائے گا ایک چیز اچھا یہاں سے میں کلک کر کے میں ان کے جو بورڈر بھی لگایا مطلب فرسٹ اوپشن تو میں یہ سمجھ آگئی جو بائی ڈیفال لگا ہوتا ہے کہ اپلائی ٹو ہول ڈوکومنٹ کہ یہ بورڈر سب پیجز پر لگ جائے اگر اس کے نیچے ہم دیکھے لکھاتا ہے دس سیکشن چلیں اس کو بھی بتاتا ہوں اس سے پہلے نیچے چلتے ہیں لکھاتا ہے دس سیکشن کا فرسٹ پیج اونلی جو اس وقت میرا ڈوکومنٹ بنا آ رہا ہے اس کا جو پہلا پیج ہے صرف اس کے اوپر بورڈر لگے باقی جگہ بورڈر نہ لگے تو اوکی کر کے ویریفائی کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے نہیں جب نیچے دیکھتے ہیں کوئی بورڈر تو لگا نہیں آ رہا لیکن اوپر آتے ہیں تو سب سے پہلے پیج کی اوپر صرف بورڈر لگا آ رہا ہے اس کے علاوہ کہیں اور پیج کی اوپر بورڈر لگا نہیں نظر آ رہا ہے بلکل مطلب وہ فرسٹ پیج اوپشن والی تو کام کر گئے ٹھیک سے اور ڈوکومنٹ والا بھی کام کر گیا فرسٹ پیج اونلی والی بھی سمجھ آ گئی اب ایک بار یہ والی دس ایکشن میں آل ایکسپٹ فرسٹ پیج فرسٹ پیج کے علاوہ جتنے بھی پیجز ہیں سب کے اوپر بورڈر لگا دو ابھی فرسٹ کے اوپر لگا ہوا ہے اب انہیں بولا ہے فرسٹ کو صرف چھوڑ دو باقی سب جگہ لگا ویریفائی کرتے ہیں کیسا ہوتا ہے اوکے کیا جو ڈوکومنٹ کا فرسٹ پیج تھا وہ اپنا ہو گیا کھالی باقی جتنے بھی پیج تھے ڈوکومنٹ کا جتنے بھی پیجز آ رہے ہیں وہ سب کے اوپر بورڈر ہمارا اپلائی ہو چکے تین چیزیں تو ہماری سمجھ میں آ گئیں کہ یہ کیا کیا تھی ان سے کیا کیا کام ہو رہا ہے اب یہ چیز ہوتی this section یہ کیا کام کرتا ہے تو یہ بیسیکلی بڑے کام کی چیز ہے وہ کام کی چیز اس لیے یہ والی میرے پاس کیونکہ میں نے بولا آپ کو کہ ہر پیج کیو پر اگر آپ کو الگ الگ بورڈر لگانا ہے تو یہ اپشن آپ کے کام آئے گی یہ اپشن کام آئے گی پھر آپ کا کام چلے گا ٹھیک سے تو میں کام کرتا ہوں میں دیکھیں MS Word کلوز کر رہا ہوں تاکہ کوئی اکسٹرا پیجیز میرے پاس نہ بنا سٹارٹنگ بہلکل ایمپٹی Word کی فائل اوپن کر لیا آپ کے ساتھ اچھا اس کی اوپر میں کلک کر رہی کہتا ہوں جب مجھے پیج کیو پر بورڈر لگا دیں ایک پیج اوپن کیا پیج کیو پر میں نے ایک بورڈر ڈیسائیڈ کیا اپنے پاس میں نے بولا جی یہ بورڈر پیج کیو پر لگا دیا جائے یہ میں نے پہلا پیج ڈیسائیڈ کیا کنٹرول انٹر کیا دوسرا پیج آیا اب میں چاہتا ہوں اس پیج کی اوپر بورڈر کوئی اور سٹائل میرا ہونا چاہیے جو پہلے لگا وہ لگا نہ آئے تو اب آپ کریں گے کیا اب آپ کریں گے یہ اس پیج بورڈر پر جانے سے پہلے دیکھیں جس پیج کی اوپر آپ نے بورڈر کا سٹائل الگ لگانا جیسے پہلے کی اوپر تو نہیں لگانا پہلے تو لگا یہ آ رہا ہے مجھے اس پیج کی اوپر الگ بورڈر کا سٹائل اپلائی کرنا ہے تو میں اس اوپشن پر کلک کر کے میں چلتا ہوں بریکس اوپشن میں اور یہاں ایک اوپشن لکھاتی ہے نیکسٹ پیج اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی لیکچر دیا تھا جس کے اندر ہر پیج کی اوپر الگ الگ پیج نمبریگم نے کیا تھا کوئی پیج خالی ہے کسی کے اوپر رومن گنتی کسی کے اوپر اے بی سی کسی کے اوپر نمیرکس تو جیسے اس وقت بھی ہمیں نیکسٹ پیج کا سہارہ لینا پڑا تھا آج بھی ہم اسے نیکسٹ پیج کرتے ہیں تاکہ یہ ٹوٹل الگ سیکشن ہو جائے جب نیکسٹ پیج پر کلک کریں گے تو یہ نہیں کہ نیا پیج بن جائے گا جیسے پہلا پیج دو پیجیز تھے پیجیز دو کے دو ہی ہیں اب میں نہیں لیکن مجھے کیا فائدہ ہو چکا ہے اس پر کلک کرنے سے میں اس پر کلک کرتا ہوں میں پیج کے کرتا ہوں جب مجھے یہ والا بورڈر لگا دیں اور یہاں لکھاتے ہیں اپلائی ٹو ہولڈوکمنٹ میں کہتا ہی اپلائی ٹو ہولڈوکمنٹ نہیں آنلی دس سیکشن جس کو ابھی بھی میں نے نیو پیج میں تبدیل کی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں گا اوپر والے پیج کے اوپر بورڈر سائل کچھ اور آگیا نیچے والے پر کچھ اور آگیا اب میں ایک اور کنٹرول انٹر کر کے پیج لیتا ہوں تو وہ سارے جت سرہ آرہے ہیں سیم کرتا جا رہا ہے اگر آپ کا دل یہ چاہے کہ دو پیجز کے بعد پھر سے آپ کو جیسے یہاں پر ایک اور نیا بورڈر کا سٹائل کریئٹ کرنا ہے تو اب اگین جائیے گا پیج بورڈر اچھا سوری پیج بورڈر پر جانے سے پہلے اس پر کلک کر کے بریکس نیکس پیج اب فیصلہ کریں یہاں کون سا بورڈر ہونا چاہیے تو آپ نے کلک کیا جو آپ کو ان میں سے بہتری لگے بورڈر کا سٹائل اسے کلک کر کے جسٹ اوکے کرنا ہے لیکن پہلے چیز ضروری کیا ہے اپلائی ٹو کس کو لینا آپ نے دس سیکشن اوکے کیا تو یہ جی اس پیج کے اوپر الگ بورڈر ہے ان دونوں کے اوپر الگ بورڈر ہے اور اس والے کے اوپر الگ بورڈر آ رہا ہے صحیح ہو گیا ایک اور کام میں کر لیتا ہوں پیج بورڈر کہتے ہیں جی فسٹ پیج آنلی اب میں نے فسٹ پیج آنلی پہ کلک کیا ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں یہ ہے فسٹ پیج نا اپنے پاس یہ دو پیجز آ رہے ہیں جن کے اوپر ایک جیسا بورڈر آ رہے ہیں الگ آ رہے ہیں میں نے یہاں کلک کیا پیج بورڈر میں کہتا ہوں جی سپور چلو یہ والا پیج بورڈر ہے اور یہاں سے ہم کہہ دیتے ہیں فسٹ پیج آنلی اوکی کلک کیا میں نے اب دیکھتے ہیں کیا ہوا ہوگا حالانکہ پورے ڈوکومنٹ کا فسٹ پیج کون سے بنتا ہے یہ والا اس نے اس کے اوپر بورڈر نہیں لگا کے دیا آپ کو اس نے لگا کے دیا آپ کو اس پیج کی اوپر کیونکہ اس کی ریزن کیا ہے ہم نے بولا یہ اوپشن جو ہے جو کیونکہ اس وقت تو میں نے کوئی سیکشن بنایا نہیں تھا جو پہلے لگا کے دکھایا ہے تو اب میں نے بولا دس سیکشن فسٹ پیج آنلی جب ہم کیونکہ کرتے ہیں بریکس میں جا کے نیکسٹ پیج پر کلک کرتے ہیں وہ ایک نیا سیکشن شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے وہی وہی کیا کہ دس سیکشن فسٹ پیج آنلی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر مجھے وہ اپلائی کر دیں تو اب دیکھتے ہیں جی نیکسٹ چیز اپنے پاس امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو سنسے اگر یہ چیزیں میری سمجھ آتی ہیں لیکچر ابھی کٹیریو ہے لیکن پھر بھی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی ترہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے وٹن پر کلک کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ مختلف شورٹ کورسز میں ویڈیوز لے کے حاضر ہوتا رہتا ہوں تو وہ لیکچرز آپ کو سب سے پہلے اویلیبل ہو جائے گا نوٹیفکیشن کے ذریعے لیں جائیں کچھ ہی چیزیں میں سمجھ آئیں اب کچھ اور باتیں بھی سمجھنے والی ہیں جیسے پہلا پیج آ رہا ہے یہ والا میں چاہتا ہوں اس کی چاروں سائڈیں کے اوپر بورڈر کا سٹائلی الگ الگ ہو جائے وہ بھی کام کیا جا سکتا ہے دیکھیں پیج بورڈر میں چلتا ہوں میں لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے یہ جو لکھا تھا آرٹ آرٹ والا سٹائل کام نہیں کرتا میں دیکھیں پہلے میں کہتا ہوں یہ پیج کیو پر یہ لیا ہے بریقصہ تھری لائن والا سٹائل اوکے اب میں نے یہ دیکھیں کلک کر کے یہاں سٹائل آ رہا ہے میرے پاس یہ آپ اس پہ کلک کیا ادھر سے آپ نے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے تھوڑا سے نیچے آئے اور تھوڑا در بار یہ سٹائل ادھر سے کلک کیا ادھر سے آپ نے اس جگہ پہ کلک کر دیا ادھر سے اور نیچے آتے ہیں ادھر سے میں نے یہ والا سٹائل لیا ادھر سے میں نے اس جگہ پہ کلک کیا اب اوکے اور میں اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گا اوپر پہ پیج کا میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ یقین دی لانا میرا فرض ہے اوپر والی سائیڈ پہ کچھ اور بورڈر ہے رائٹ سائیڈ پہ کچھ اور بورڈر ہے پھر لیچے والی سائیڈ پہ کچھ اور بورڈر ہے اور اگر اس طرف آتے ہیں تو یہاں پر بورڈر کا سٹائل ہمارے پاس کچھ ہی اور ہو چکا ہے تو یہ سٹونٹس ہم اس طرح بھی اس کو حل کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک جملہ بولا کہ اس کے ساتھ ہے جیسے میں یہاں کلک کر کے یہ کلک کیا تو یہ ٹوٹل کا ٹوٹل میرے پاس سارے سارے سارا میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ سارے کے سارا ساتھ ہی ایک دفعہ ہو جاتا ہے یہ چوز کرو گے تو یہ سارا لائننگ کنٹرول آئے گا یہ چاروں سائیڈے الگ الگ کر سکتے ہو اس کی الگ الگ سائیڈے کریں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو سنجھ یہ اپنے پاس تھا آج کا بورڈر کا لیکچر جو کافی ہمارے امید کرتا ہوں کام آیا ہوگا تو یہاں تگر آپ کو یہ میری لیکچر کی باتیں سمجھ جائیں تو پلیز اس لیکچر کو لائک کمیٹس اور شیئر لازمی کیجے گا تاکہ کوئی اور دوسرا بھائی ہمارا اس کو سیکھ کے شاید اس کو یہ پرولم بنی ہو کے پیج کے پر بورڈر لگانے کے پرولم آ رہی ہو تمہیں بھی اس کے یہ اپشن کام آجائے تو ٹریکویسٹ ہے اگر آپ اس کو شیئر کر رہے گے تو آپ کا بہت شکریہ اب زندگی رہی تو پھر ملاقات کروں گا اور مزید اچھے سی لیکچر لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا تب تک کے لیے نے مجھے اجازت آپ سب کو جی میری طرح سے اللہ حافظ